مفتی تارک مسعود فیمس سکولر لائک کمنٹ اینڈ شیئر مفتی تارک مسعود سپیشیز بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم بہت دنوں سے تمنہ تھی کہ تفسیر کے بارے میں ایک ایسا کورس مرتب کیا جائے جو عام طبقہ جو دینی مدارس میں نہیں پڑھتا کہ وہ طبقہ اس سے فائدہ اٹھائے اور قرآن مجید کو قرآن کی زبان میں سمجھے تو میں پہلے اس سے پہلے بھی دو کورس کروا چکا ہوں اب میں نے یہ تیسرا میرا کورس ہے تو یہ جو تیسرا کورس میں بھی کروانے جا رہا ہوں اس کورس کی خاصیت یہ ہے کہ پچھلے جو کورسز تھے اس سے کچھ تجربوں سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں اس میں کچھ میں نے چینجنگ کیے تو اس چینجنگ کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عوام کے لیے یونیورسٹی کے لڑکوں کے لیے اور خواتین کے لیے بھی جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ بہت نافع ہوگا اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے میرے لیے میرے والدین میلے اکابر کے لیے صدقہ جاریہ بنائے تو اس کورس کا میں تھوڑا سا تعریف کروانا چاہتا ہوں یہ ہے کیا اس میں ہم شروع میں عربی گریمر کی کچھ کلاسز لیں گے تقریباً آٹھ سے دس بارہ کلاسیں ہوں گی وہ اور ان کلاسز میں میں عربی گریمر کا وہ حصہ پڑھاؤں گا آپ کو جس سے قرآن آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے قرآن ہی کی زبان میں دیکھیں عربی گریمر جو ہے نا یہ دنیا کی مشکل ترین گریمر میں سے ایک گریمر ہے اور ہم اگر مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو وہ تو پوری تفصیل سے گریمر پڑھائی جاتی اس میں دو سال لگتے ہیں طلبہ کو پھر اس کی کتابوں میں پریکٹس ہوتی ہے تو بہت آہستہ آہستہ چار پانس سال کے بعد جا کے دینی مدرسے کا طالبی میں اس قابل ہوتا ہے کہ وہ عربی تحریر کو خود سے پڑھ سکے اور اس کے لیے اسے ڈشنری کی یا لغت کی ضرورت نہ رہے اور کسی سے مدد کی ضرورت نہ رہے لیکن اب ظاہر ہے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہے تو ہم نے ابھی عربی زبان سیکھنے کو فوکس نہیں کرنا ہم نے اتنی عربی جس سے اللہ کا کلام ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو وہ گریمر تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ شروع کی آٹھ دس کلاسیں صرف عربی گریمر کی ہوں گی اور اس کے بعد جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے اور قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ شروع کریں گے تو وہ جو گریمر کے قانون آپ نے پڑے ہوں گے میں اس میں اپلائی کرتا رہوں گا کہ دیکھیں ہم نے یہ پڑا تھا اور یہ لفظ یہاں اسی طرح کا آیا ہے تو اس کا یہ ترجمہ ہے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کی اتنی بہترین پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا عربی میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا لیکن اس کے لئے شرط یہ کہ کوئی ایک کلاس بھی آپ نے مس نہیں کرنی اور یہ چالیس منٹ چالیس پینتالیس منٹ کے یہ ایک اپیسوڈ تیار ہوگا یہ آپ نے پوری دلجمی کے ساتھ لیکچر سننے اور اس کی کوشش کرنی یہ پریکٹس بھی کریں آپ تو برنہ میں پریکٹس بھی انشاءاللہ کرواتا روں گا جب ہم تفسیر کے لیکچر شروع کریں گے یعنی جو قرآن مجید سے ہم رکو پڑھنا شروع کریں گے اور اس میں میں بتاؤں گا دیکھیں یہ لفظ یہاں آیا ہے اس کا یہ مطلب ہے اور ہم نے گرامر میں یوں پڑھاتا تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو آپ نے کوئی لیکچر مس نہیں کرنا اور یہ آٹھ دس لیکچر اچھی طرح دماغ میں بٹھانے یہ مشکل بلکل بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ درمیان درمیان سے تجربہ کر کے سنیں گے نا لیکچرز تو آپ کو بہت مشکل لگیں گے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے میرے ساتھ اس پہ چلنا ہے تو پہلا لیکچر ہوگا پھر دوسرا ہوگا پھر تیسرا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھا بہت آسان لگے گا میرا تجربہ ہے اور میں نے یہ خود ایک سوچ کے ایک عوام کے لیے جو بالکل عام لوگ ہوتے ہیں جن کو عربی سے کوئی دور دور کی بھی مناسبت نہیں ہوتی ان کے لیے میں نے یہ ایک کورس جیزائن کیا ہے اور یہ کوئی ریٹن فارم میں آپ کو نہیں ملے گا وہ الگ بات ہے کہ جب میں یہ کورس پڑھا دوں تو کوئی اس سے کتاب لکھنا چاہے یا سمجھانا چاہے تو ایک الگ بات ہے اس کو اختیار ہے لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور یہ اس لیے بھی فائدہ ہوگا آپ کو کہ اردو زبان جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ اردو میں یوز ہوتے ہیں لیکن ان کی فارم اور شکل چینج ہو چکی ہوتی ہے تو گریمر کا کچھ حصہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہ لفظ قرآن میں دیکھ کے فوراں پہچان جائیں گے کہ اچھا اردو میں یہ یوں استعمال ہوتا ہے اور اس کی شکل چینج ہونے کی وجہ سے یہاں اس کا یہ معنی بن رہے جیسے قرآن میں آتا ہے افلا تاقلون اقل یہ تاقلون اقل سے نکلا ہے اقل اردو کا لفظ ہے فسجد الملائکتو کلہم ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں فسجدہ سجدہ سجدہ کو کہتے ہیں اردو میں بھی پتہ ہے آپ کو سب کو کہتے ہیں کہ میرے پاس کل یہی ہے تو یہ بہت سارے الفاظ اگر میں یوں کہوں کہ نوے فیصد الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جو اردو میں یوز ہو رہے ہیں تو یہ شاید میرا دعویٰ غلط نہ ہو تو آپ کو بہت آسان لگے گا اس لیے آپ اس کورس کو بہت شوق سے سنیں بہت شوق سے سمجھنے کی کوشش کریں اور جن لوگوں کے پاس ٹائم کی کمی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھیں اور ہم قرآن میں مہارت پیدا کریں مسجد میں مسجد کے امام جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کیسے بہترین واقعات قرآن میں آتے ہیں احکام آتے ہیں قرآن مجید میں تو آپ ہمارے یہ پورے لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے پوری امید کر کے کہتا ہوں کہ آپ کو سو فیصد نہیں تو نائنٹی فائف پرسن انشاءاللہ قرآن مجید قرآن ہی کی زبان میں سمجھ میں آگا تھوڑی سی محنت کی تو اللہ نے چاہتا سو فیصد آنا شروع ہو جائے گا تو بہت آپ کو قرآن سننے میں پڑھنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو تلاوت میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے ہم سے کس چیز اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم سے کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں تو اس لئے آپ نے یہ پوری پابندی کے ساتھ سننا ہے پوری پابندی کے ساتھ آخر تک اس میں ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اس میں برکت دے ربی یسر ولا تعصر وَتَمِّمْهُ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينَ اے اللہ اس کو ہمارے لئے آسان کر دے اور اس کو مشکل نہ بنا اور ہم تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کے ساتھ میں اس کی ابتدا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا ایک خاص اسٹرکچر ہے خاص شکل ہے اگر وہ شکل یہاں جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی خطاب کروں گا ان کی طرف بھی دیکھوں گا تاکہ صرف کیمرے میں میں نہیں فوکس کروں گا یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تاکہ آئی کانٹیٹ کے ذریعے ان کو سمجھانا اور ان کے لئے سیکھنا بھی آسان ہو تو قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کا ایک اکثر الفاظ کا ایک خاص دھانچہ ہوتا ہے ایک خاص شکل ہوتی ہے تو ہم وہ شکلیں پڑھیں گے کہ بھئی یہ اس طرح کا کوئی بھی لفظ جب اس ڈیزائن کا ہوگا اس شکل کا ہوگا تو اس کے کیا مطلب ہوں گے پھر اس میں یہ والی چینجنگ ہوگی تو اس کے میننگ میں کیا چینجنگ ہو جاتی ہے مثلا میں سب سے آسان لفظ جو جب عربی گرامر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو لفظ بتایا جاتا ہے وہ آسان لفظ ہے زارابہ زارابہ کا مطلب ہے اس نے مارا اچھا میں یہ بتاؤں گرامر کی جو پیچیدگیاں ہیں میں ان پیچیدگیوں میں نہیں آپ کو ڈالوں گا ممکن ہے کوئی عالم میرا درست سن رہے ہوں تو وہ کہیں آپ نے تو ترجمہ غلط کیا ہے اس نے مارا نہیں اس کا ترجمہ ہوگا مارا اس ایک شخص نے تو جو گرامر پڑھنے والے علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس نے مارا میں اور مارا اس شخص نے دونوں جملے میں تھوڑا فرق ہے کیونکہ یہاں ضمیر یہ بعد میں آتی ہے لیکن میں اتنی پیچیدگیوں میں نہیں ڈال رہا تو اس لئے جو علماء اگر میرا کوئی درست سن رہے ہیں تو ان کو اس پر اعتراض کا حق اس لئے نہیں ہے کہ میں یہ عوام کو سادہ زبان میں گرامر کی پیچیدگیوں سے نکال کے بلکل سادہ الفاظ میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں اور زیادہ ان کو اتنی گرامر کی گہرائیوں میں اور لغات میں اور اس کے بلاغت کی نکتوں میں نہیں جاؤں گا میں تو کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ میں گرامر کا صرف اتنا حصہ فوکس کروں گا جس سے ان کو قرآن سمجھ میں آنا شروع جائے گی کیا لکھا ہوا ہے تو بہت بڑا مفسر بنانا مفتی بنانا کوئی فقیح الامہ بنانا مقصد نہیں ہے ہمارا قرآن جب پڑا جا رہا ہو تو ان کے سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہم سے خطاب ہو رہا ہے اور کیا ہم سے کہا جا رہا ہے تو اس لیے زیادہ پیچیدگیوں کو آپ نے نہیں جانا جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو اسی طرح سے فوکس کرنا ہے اب دیکھیں یہ جو ایک ذربہ کا لفظ ہے ذربہ کا معنی ہے اس نے مارا مراد اس سے ایک مرد ہے کیا مطلب ہر لفظ کھانا ایک مزدری معنی ہوتا ہے جس کو انگلیش میں ورب کہتے ہیں ورب کہتے ہیں ایٹ کا معنی کیا ہے کھانا ڈرنگ کا معنی پینا دیکھیں اردو میں اس کی علامت کیا ہے آخر میں نہ آ رہا ہے کھانا پینا سونا تو جو اس طرح کے الفاظ ہیں ہم اس کو کیا کہیں گے اب جب میں یہ لفظ یوز کروں گا میں بولوں گا مزدر کیا کہوں گا مزدر مزدر انگلیش میں کہتے ہیں اس کو ورب اس پہ بھی علماء کو کچھ اشکال ہو سکتا ہے تو وہ چھوڑ دیں ہیں جو ایک گریمر کے میں عوام کے لیے سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ قرآن سمجھ میں اچھا ایک اہم بات جتنے حضرات میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں چینل پہ سنیں گے یا فیس بک پہ سنیں گے یا جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی سے وہ یہ نیت کریں کہ ہم نے اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ ہم آگے لوگوں کو پڑھائیں گے یہ یہ ذہن میں رکھیں بجا اس کی دو ہیں ایک تو یہ کہ جو چیز اس نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ آگے ہم نے لوگوں کو پڑھانا ہے تو اس میں آپ کی جو توجہ ہے وہ بہت بھرپور طریقے سے لگتی ہے آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ آپ صرف ایک طالبیم نہیں بن رہے بلکہ آپ نے آگے ٹیچر بھی بننا ہے تو جب آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ آگے ٹیچ بھی کرنا ہے تو پھر اس کی جو انٹینشن ہے اور اس کی جو توجہ ہے وہ اچھی طرح سے مرکوز ہوتی ہے یعنی قدرتی طور پر وہ زیادہ اچھا سیکھ پاتا ہے تو ایک تو یہ آپ نے نیت کرنی ہے لازمی کہ ہم نے یہ آگے لوگوں کو پڑھانا میری طرف سے کھلی اجازت ہے آپ پڑھائیں تاکہ یہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو اور آپ اسی نیت سے پڑھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے تو بھئی آپ گلی محلے میں لوگوں کو جمع کر لیں اپنے گھر کے افراد کو جمع کر لیں خواتین اپنے بچوں کو جمع کر لیں تو کسی بھی طریقے سے آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا دوسرا فائدہ اس سے کیا ہوگا کہ صدق جاریہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سنن سنتا حسنتا فلاہو اجروہا واجرو من عاملہ بھیا جس نے بھی کوئی نیک کام کیا تو جو بھی اس کی تبلیغ کی وجہ سے اس پر عمل کرتا رہے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے اس کو رہنمائی کی تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے پڑھانے کی اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِسْتُ مُعَلِّمَا اللہ نے مجھے ایک معلم بنا کے بھیجائے ٹیچر بنا کے بھیجائے تو آپ بھی اگر ٹیچر بننے کی نیت سے یہ پڑھیں گے اور آگے ٹیچنگ بھی شروع کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک مشابہ تو جائے گی اور نبی کی جو ایک مخصوص صفت تھی معلم تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس صفت میں سے کچھ حصہ عطا کرے گا اس لئے آپ سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے آگے اس کو پڑھانا ہے اچھا ہمارے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا کراؤٹ چاہیے تو بھائی چار پانچ بندوں کو پڑھانا شروع کریں گے تو جب آہستہ آہستہ آپ کو کانفیڈنس پیدا ہوتا چلے جائے گا تو انشاءاللیک دن آئے گا آپ کے آپ سے ہزاروں لوگ بھی پڑھنے والے ہوں گے تو پہلے دن سے ہی نہیں ہو جاتا سب کچھ تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ اس کو کہتے ہیں مزدر ورب اردو میں اس کی علامت کیا ہے نا آتا ہے آخر میں کھانا پینا سونا ٹھیک ہے نا اور انگلیش میں ورب کہتے ہیں انگلیش میں کوئی خاص علامت نہیں ہے کہ ریڈنا ریڈ کا معنی پڑھنا ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ریڈنا تو انگلیش میں اس کی کوئی علامت نہیں ہے اردو میں علامت ہے کھانا پینا سونا یعنی آخر میں نا آ رہا ہوتا ہے عربی میں بھی کوئی علامت نہیں ہے جیسے ضرب ضرب ایک لفظ ہے اس کا معنی ہے اردو میں مارنا اب یہ ایک خاص وزن ہے اس کا لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو کسی اور کوئی اور ڈھانچا ہوگا ان کا یعنی اس کا structure جو ہے نا کچھ جو shape ہے کچھ اور طرح کی ہوگی جیسے جمود جمود کا معنی ہے جامد ہونا جامد ہونا یعنی کسی چیز کا جم جانا کہتے ہیں نا طبیعت میں جمود بہت ہے جامد ہے تو جمود یا سجود عربی میں سجدہ عربی میں سجدہ اس کا معنی اردو میں کیا ہے سجدہ کرنا لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں سجدہ بس سجدہ کا معنی سجدہ کرنا ہے تو اب دیکھیں یہاں ضرب یہ کسی اور شکل ہے سجدہ یہ الگ شکل کا ہے تو عربی میں مزدر کی کوئی شکل ہوتی نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مزدر ہے بھئی یہ کنفیوجن ہو گئی نا کہ یار جب کوئی مخصوص شکل ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا پتا چلے گا قرآن میں قرآن میں آپ کو اس طرح سے پتا چل جائے گا کہ جو افعال ہیں نا یعنی جو سینٹنس آئیں گے قرآن مجید میں ان کی خاص شکلیں ہوتی ہیں تو جو سینٹنس نہ ہو اور اردو میں بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے میں نے بتایا نا بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے نہیں آئیں گے تو ہم بیٹھے میں ہیں یہاں بتانے کے لیے چند ایک الفاظ رہ جائیں گے وہ میں ترجمہ بتا دوں گا آپ کو تو گبرانے کی بات نہیں ہے اچھا بھائی تو میں شروع سے بات لے کے چلتا ہوں کھانا پینا سونا مارنا یہ اردو میں علامت ہے نا علف نون علف نا آتا ہے لیکن عربی میں اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے کچھ مخصوص قسم کے ہوتے ہیں لیکن وہ کافی زیادہ ہیں تو ہم اس بحث میں نہیں پڑتے وہ قرآن میں جہاں جائیں گے میں بتا دوں گا دیکھو یہ مزدر ہے تو وہ تھوڑے سہی ہیں وہ وہیں سمجھ میں آ جائیں گے تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو مزدر ہوتا ہے جیسے سجدہ کرنا آپ کو پتا ہے کہ انگلش میں اور ہر زبان میں ٹینسز ہوتے ہیں ماضی میں کام ہوتا ہے یا حال میں کام ہوتا ہے یا فیوچر میں کام ہوگا تینی زمانے ہوتے ہیں ماضی حال مستقبل پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر تو پوری دنیا میں جتنی بھی زبانے ہیں ان سب میں یہی ہوتا ہے سمجھے آ رہے ہیں بھئی تو جتنی بھی زبانے دنیا میں ہیں یا تو بھئی پاسٹ کی بات ہو رہی ہوگی یا ابھی کی بات ہو رہی ہے یا فیوچر کی اور تو کچھ نہیں ہو سکتا نا تو جب پاسٹ کی بات ہوگی اور ہم جب ماضی کی بات کریں گے کہ کسی نے ماضی میں ایک کام کیا ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں ہم پہلے ان قسموں کو پڑھتے ہیں بہت آسان ہے یاد رکھیں جب بھی کوئی لفظ اس وزن پر ہو زارابا یعنی پہلا لفظ پہ زبر دوسرے پہ بھی زبر تیسرے پہ بھی زبر تو اس کا معنی کیا ہوگا ایک مرد ہے جس نے پاسٹ میں ایک کام کیا زارابا اس نے مارا کیونکہ اس کا جو مزدری معنی تھا وہ مارنا تھا اب مزدری معنی یاد ہو جائے گا آپ کو مزدری معنی کا مطلب یعنی جس کا ورب تھا اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا مارنا تو مارنا تھا تو جب مارنا کے لفظ کو یعنی زرب کے لفظ کو اس فارم میں لے کر آئیں گے نا پہلا زبر دوسرا بھی زبر تیسرا بھی زبر تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس نے مارا لے بھئی قرآن مجید کے درجنوں بلکہ سینکڑوں الفاظ حل ہو گئے کیا مطلب قرآن میں جو لفظ بھی اس طرح کا آ رہا ہے نا پہلے پہ زبر دوسرے پہ بھی زبر تیسرے پہ بھی زبر تو بس سمجھ لیں اس کا معنی ہے اس نے ماضی میں یہ کام کیا مسئلہ حل ہو گیا کی نہیں ہو گیا خاندانی بات ہو گی کی نہیں ہو گی فاد بھئی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے لگ رہے آپ کے اس میں کون سی ناس سمجھنے والی بات ہاں بھئی رافع خان کیا سمجھ میں آیا ہے بہت اچھے تھے مارا اس نے یہ سمجھ میں آیا ہے مارا اس نے جو اس شکل کا لفظ آ رہا ہے نا اس کا مطلب وہ کام ہو چکے ہے کرنے والا ایک بندہ ہے اس نے ماضی میں کیا ہے بہت سارے قرآن کی الفاظ حل ہو گئے مثلا اب کہیں آ گیا قرآن میں سجدہ بتاو یار اس کا ترجمہ بتاو شابش سجدہ کا مزدری معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور وہ اردو میں میں نے بتایا کہ اکثر قرآن کی الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں آپ دیکھیں سجدہ اردو میں ہو رہا ہے نا کیا مطلب ہے بھائی رافع خان اب بھائی جان اس کا مزدری معنی بتاو سجدہ کرنا تو جب ہم سجدہ کرنے والے لفظ کو اس فارم میں لکھیں گے ساجادا تو کیا مطلب ہوگا ہٹو بچے ہو گیا اس نے سجدہ کیا بہت سارے الفاظ قرآن کے حل ہو گئے اور کوئی لفظ بتاؤ قرآن آپ حافظ ہونا دونوں حافظ ہونا ماشاءاللہ علاقہ علاقہ کہاں استعمال ہوا ہے خلقہ چھوڑ خلق الانسان من علاقہ نہیں ہے وہ من علاقن ہے آپ دیکھ لینا اس کو وہ علاقن ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے وہ لفظ خلقہ ضرور ہے خلق الانسان من علاقن قرآن میں آتا وہ تو وقف کی وجہ سے علاق بڑھتے ہیں خلق الانسان خلقہ اب بتاؤ خلقہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کی نہیں ہوتا خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں مخلوق جس کو پیدا کیا جائے تو خلقہ کا مطلب جو مزدری معنی ہے وہ کیا ہے پیدا کرنا تو یہ خلقہ لفظ جب اس طرح استعمال ہوگا خالقہ تو کیا مطلب ہوگا اس کا اس نے پیدا کیا ہم نے کتنے بجے شروع کیا تھا یہ یعنی کتنے منٹ ہو گئے شروع کیے ہوئے انیس منٹ ہو گئے جب چالیس منٹ ہو جائے تو مجھے بتا دیئے گا اس نے پیدا کیا صحیح ہے نا یعنی پیدا اصل صحیح ترجمہ تو ہوتا ہے پیدا کیا اس نے وجہ تھا دیکھو اردو میں یہ لفظ جتنے الفاظ آپ عربی کے بولیں گے میں ابھی آپ کو دعوے سے کہہ دوں نائنٹی پرسنٹ وہ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں نائنٹی بھی میں بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں زیادہ ہی ہو رہے ہوں گے وجہ تھا کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدًا وَوَجَدَكَ وَجَدَكَ یہ شروع میں وَاو کا مانا ہے قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ یہ وَاو کا مانا ہوتا ہے اور یہ الگ ہے کَا کا مانا ہوتا ہے آپ کو یہ بھی الگ ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے ترمیان سے ہم وَجَدَا نکال لیتے ہیں وَجَدَا اردو میں استعمال ہوتا ہے بتاؤ بھائی موجود اردو میں نہیں ہوتا موجود پانا کسی چیز کو موجود پانا یہ وَجَدَا وہیں سے تو ہے کہتے ہیں نا شائر لوگ کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے یعنی مجھے اندر سے یہ چیز موجود محسوس ہو رہی ہے تو وَجَدَا کا مانا کسی چیز کو موجود پانا یا صرف پانا بھی کوئی چیز فاؤنڈ جیسے کہتے ہیں نا عربی میں فائنڈ 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 کا مانا کیا ہوتا ہے پانا پانا وہ نہیں جو پلک پانا ہوتا ہے جس سے ہم وہ سٹیڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو پانا حاصل کر لینا فائنڈ فائنڈ آؤٹ کہتے ہیں نا انگلیش میں یار اب وَجَدَا کا مانا کیا ہوگا وَجَدَا اس نے پایا ماضی میں پاس میں اس نے اس نے پایا اس نے بول دیئے نہیں بھائی پایا اور چلو آگے اور الفاظ بتاؤ ناسارہ زبردست ناسارہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے یعنی مزدری مانا اردو میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے نسرت تبلیو والے کہتے ہیں نا بھائی دین حجرت اور نسرت سے پھیلائے جماعت آئے بھی نسرت کے لیے چلتے ہیں نسرت کا مانا کیا ہوتا ہے مدد نسرت کا مانا کسی کی مدد کرنا انسار کہتے ہیں نا انسار جو مدد کرنے والے تھے ناصر مدد کرنے والا انسار اس کی جماعت تو ناسارہ اس کا مطلب کیا ہے اس نے مدد کی یہ اتنا ہل کیوں رہا ہے اس نے مدد کی گزرے ہوئے زمانے میں صحیح ہے فتحہ ہوئے ہوئے صحیح آرہا ہے بھائی فتحہ فتح اردو میں فتح کیا ہے نا تو فتحہ فتح کرنا تو فتح کیا اس نے یا اس نے فتح کیا بھی ٹھیک ہے فتح کا مانا عربی میں کھولنا بھی ہوتا ہے مفتاح چابی کو کہتے ہیں نا کھولا ٹھیک ہے اوہ سوری یہ غلط لکھ دیا میں نے اس نے کھولا اور بتاؤ اب شابش عباسہ عباسہ کا لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو میں پہلے احسان احسان چیزیں نا لوگ کنفیوز نہیں ہوتے خالقہ ہو گیا میرا خالق کافی ہے باقی تو ہم قرآن میں پڑھیں گے نا قرآن میں میں جب تفسیر شروع کراؤں گا تو میں بتاؤں گا دیکھو یہ لفظ آیا ہوا ہے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جو اس شیپ میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا بھائی آگے چلیں بعض افعہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ ضربہ میں نے آپ کو مثال دی تھی بعض افعہ یہوں بھی ہوگا کہ یہ درمیان والا لفظ ہے نا اس پہ پیش ہوگا یا زیر ہوگا تو اس سے میننگ میں کوئی فرق نہیں ہوگا جیسے سمیعہ شروع میں زبر ہے آخر میں زبر ہے درمیان میں کیا ہے زیر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی بھی شکل آتی ہے کبھی خبر سمیعہ اردو میں سماعت استعمال ہوتا ہے کی نہیں ہوتا سماعت کسے کہتے ہیں سننے کو جو اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں کام اب سمیعہ کا مطلب کیا ہوگا سونا اس نے گزرے ہوئے زمانے میں سونا اس نے بس گزرے ہوئے زمانے میں اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ سونا کا مطلب بھی سنائی ہوتا ہے نا اردو میں اچھا بھائی اور اس کی مثال حسیبہ حسیبہ اردو میں کہتے ہیں نا میرے حساب سے یہ بات سمجھ میں آنی رہی ہے میرے حساب سے یہ بات مجھے سمجھ میں تو اس کا مانا شمار کرنا بھی ہوتا ہے بلکہ جب حسیبہ ہو تو اس کا مانا ہوتا ہے گمان کرنا کیا مانا ہوتا ہے اس کا اب حسیبہ کا مطلب کیا ہوگا گمان کیا اس نے گمان کیا ٹھیک ہے نا اس آدمی نے یہ ٹینس بن جائے گا پورا پاس ٹینس اچھا بھائی کبھی کبھار پیش بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کی اور کوئی مثال ذہن میں ہو قد سمیع اللہ ہے نا قرآن مجید میں قد سمیع اللہ قول اللہ قد سمیع اللہ کیا مطلب تحقیق سن لیا اللہ نے ہم نماز میں امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لی من حمیدہ کیا مطلب سمیع اللہ اللہ نے سن لیا لی من اس شخص کی بات حمیدہ حمیدہ بھی آیا ہے یہاں نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لی من حمیدہ تو حمیدہ بھی اس طرح آ رہا ہے سمیع بھی آ رہا ہے حمیدہ کا معنی کیا ہے اس نے تعریف کی قد سمیع اللہ تحقیق سن لیا اللہ نے لی من اس شخص کی بات حمیدہ جس نے تعریف کی ہو اس اللہ کی یہ ہو ہا ہا کیا ہوتا ہے یہ آخری مجھوہات یہ بات میں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا قد کیا ہوتا ہے لی من کیا ہوتا ہے یہ سب بات کی چیزیں حمیدہ اس نے تعریف کی یہ ہو سکتا ہے جو میں نے آپ سے کہا نا آٹھ دس لیکچر ہو سکتا ہے یہ پندرہ بیس بھی ہو جائیں تو چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کوئی یعنی جو پڑھانے کا جو میرا انداز ہونا لگا بندہ نہ ہو میں سامین کی توجہ کے حساب سے مثالیں زیادہ بھی لا سکتا ہوں کم بھی لا سکتا ہوں تو اس میں ہمارا یہ لیکچر آٹھ دس کے وجہ بیس بھی ہو سکتا ہے پندرہ بھی ہو سکتا ہے تو جتنا بھی ہمیں کام کھانے سے مطلب ہے پیڑے گننے سے مطلب نہیں ہے تو لیکن یہ کہ جتنے بھی لیکچر ہوں گے یہ گریمر کے آپ نے شوق سے سننے ہیں سمجھنے ہیں ان کو ذہن نشی کرنا ہے اور جیسے جیسے سنتے چلے جائیں گے اسی طرح سے آپ نے ٹیچ کرنا شروع کر دینا اسی طرح پڑھانے سے فائدہ ہی ہوگا آپ کے دماغ میں بہت اچھی طرح بات بیٹھے یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے جب ہم جس دن ہم آخری پارہ پڑھیں گے اور جس دن پورے قرآن کی تفسیر ختم ہوگی تو ہم اس دن سے پڑھانا شروع کریں گے یہ نہیں کرنا آپ نے جیسے جیسے میں آپ یہاں سے لیکچر میرے سنتے جائیں گے ایسے جیسے آگے آپ ڈیلیور کرتے جائیں گے دو چار نہیں ملتے ایک ہی بندے کو بٹھا کے آپ پڑھانا شروع کر دیں ایک بھی نہیں ملتا تو شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو پڑھانا شروع کر دیں جب زبان سے انسان دھوراتا ہے تو پھر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور وہ چیز اچھی طرح یاد ہوتی ہے ذہن نشی ہوتی ہے تو سمی اللہ حمیدہ ہو گیا اور اور مثال ہیں شریبہ زبردس رافق خان تو بڑے سمجھدار آدمی لکھا شریبہ بہت آسان اردو میں استعمال ہوتا ہے مامو یہ میں پیار سبھی کبھی کبار مامو بلتا ہوں پینے کو کہتے ہیں شرب اور مشروب ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی اردو میں استعمال ہوتا ہے مشروبات پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں شربت یہ بھی اسی سے نکلا ہے شربت بزوری اور حکیموں کی نہیں لکھے ہوئے ہوتے دکانوں پر شربت بنفشاہ شیطوت تو خیر تو یہ لفظ شربت اردو میں استعمال ہوتا ہے تو شرب یہ شراب دیکھ لیں پینے کی چیز ہے اس کو بھی اس لئے شراب کہتے ہیں تو شین را با جہاں آتا ہے اس میں پینے کا معنی پیدا ہوتا ہے تو اب جب یہ اس شکل پہ آیا شا ری با سمیعہ کی طرح کیا مطلب پیا اس نے ہو گیا نا سمجھ میں آگیا یہ اچھا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں اور بھائی جیسی چالیس منٹ ہو جائے نا مجھے بتا دینا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں درمیان والے حرف پہ کیا ہوتا ہے پیش جیسے میں نے بتا یہ ہے زرابہ تو درمیان میں کیا آ جائے گا پیش آئے گا جیسے کروما پہلا پہ زبر ہے دوسرے پہ پیش ہے تیسرے پہ کیا ہے زبر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے بتا یہ درمیان والا چینج ہو سکتا ہے اس پہ جزم کبھی بھی نہیں ہوگا یعنی سکون نہیں ہوگا ساکن نہیں ہوگا زبر زیریا پیش ہی ہوگا تو کا روما میں کیا ہے پیش ہے تو کرامت سے نکلے کرامت عزت کو کہتے ہیں نا بھائی فلاں کا اکرام کرنا چاہیے ہمیں تو اس کا مدلہ مزدری معنی ہوتا ہے عزتدار ہونا عزتدار ہونا تو کیا ترجمہ ہوگا عزتدار ہوا وہ ایک شخص ٹھیک ہے سموز میں آرہی بہت کی نہیں آرہی سموز میں اور الفاظ بتاؤ قبوحہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قبوحہ ہاں قبوحہ سے نکلے کیا قبوحہ ہے بھائی اس کام میں آخر تفسیر کے لیکچر جب گھر بیٹے ہیں ہمیں مل رہے ہیں تو کیا قبوحہ ہے کہ ہم اس کو فری پھوکڑ میں جب ہمیں گھر بیٹھ کے ایک چیز مل رہی ہے اور ہم آگے پڑھانے سے ہمیں خود کو فائدہ ہو رہا ہے تو کیا قبوحہ ہے کہ ہم آگے کسی کو نہ پڑھائیں کہتے ہیں نا اس میں کیا قبوحہ ہے اتنا اچھا رشتہ آیا لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا قبوحہ ہے بھائی کیا قبوحہ ہے اگر اس نے اپنے بڑے کو دو لفظ نصیحت کے بود یہ قبوحہ کا لفظ عرض میں بہت استعمال ہوتا ہے تو قبوحہ قبوحہ سے نکلائے قبوحہ کا معنی قبی ہونا تو برا ہوا وہ ایک شخص یعنی ایک آدمی جو ماضی میں قبی ہو گیا برا ہو گیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے قبوحہ سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو اور بھی ایک دیکھ لو دیکھیں ایک ہوتا ہے ہونا ایک ہوتا ہے کرنا بعض ورب ایسے ہوتے ہیں جس میں جو object بھی چاہیے ہوتا ہے ان کا جیسے کھانا تو جب آپ کھائیں گے تو خود سے یہ نہیں کھائیں گے بلکہ کوئی چیز ہوگی جو کھائیں گے وہ چیز object ہوگی جس کو مفہول کہتے ہیں عربی میں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وہ object وہ subject کے ساتھ ہی complete ہو جاتے ہیں ان میں object نہیں چاہیے ہوتا اس کی مثال ہے جیسے مرنا اب یہ بھی ایک عمل ہے نا مر گئے تو کیا جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ قتل کیا تو قتل کیا تو کسی کو کیا ہوگا نا وہ مقتول ہوگا لیکن ایک آدمی کہتا ہے مرا تو مرا تو خود ہی کیا ٹھیک ہے نا بیمار ہوا خود ہی بیمار ہو گیا مریضہ مریضہ کیا مطلب اس کا مرض سے نکل ہے مریضہ بیمار ہوا وہ ایک شخص تو اب بیمار ہوا خود ہی ہو گیا نا تو اسی طرح قبی ہونا خود ہی ایک عمل ہوتا ہے یہ نہیں کہ کسی کے اوپر قبی ہوا یہ کوئی ضربہ میں object کی ضرورت ہے تو اردو میں اس کی علامت ہوتی ہے ایک ہوتا ہے نہ سب کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں فعلے لازم فعلے متعددی میں نہیں چاہ رہا تھا ان اسطلاحات میں ڈالوں نا تو اس لئے میں اتنی بہت ہونا ہے بھے کام ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے نا فعلے لازم متعددی کو چھوڑیں وہ بعد میں ہم کسی وقت بتا دیں گے مریضہ بیمار ہوا بیمار ہوا ٹھیک ہے نا تو ہم جب یہ عربی گریمر پڑھتے تھے نا ہم اردو میں بھی بہت سے الفاظ اوٹ پٹانگ نکالتے رہتے ہیں جیسے ہم کہتے تھے تھکا تھا وہ تھک گیا ایسے ہم مزاق میں نا طلبہ کوئی استاذ بلاتے تھے وہ فلاں کہاں ہے بھئی اس کو بلا کے لئے ہم کہتے تھا تھکا تھا یعنی وہ تھک گیا ہے تھکا کا بلکہ تھکا کا تو ایسے ہم بناتے رہتے تھے تو خیر آپ اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے مریضہ بیمار ہوا وہ ٹھیک ہے نا تو یہ میرا خیال ہے سمجھ میں آگے ہوگا پولس کو بلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لئے آگے چلتے ہم بھائی اتنے پیجز ہیں یہ ہول سیل کے ساتھ پورا اردو بزار خرید کے لئے آو ٹھیک ہے اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اچھا بھائی اب ہم آگے چلتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے انگلیش میں پڑا ہوگا ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس بعض دفعہ ایک آدمی کام کرتا ہے بعض دفعہ کام اسی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا ہمارے زمانے میں اس کو ایکٹیو وائس کہتے تھے آپ بہت سے انگلیش کی صلاحات بھی چینج ہو رہی ہیں آج کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرا حال ہمارا زمانہ کوئی اتنا پرانا ہے بھی نہیں یہی ہے نا لوگ سمجھیں گے ہم صاحب پتہ نہیں ان کے زمانے کے انجن بند ہو گئے ہیں ٹرینے بند ہو گئے ہیں کوئی بہت ہی پرانے آدمی ہیں تو دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اس نے مارا لیکن الٹا وہی مارا گیا ہو یعنی کسی اور نے اس کو مارا ہو انگلیش میں اس کی مثال ہے جیسے it is eaten یہی کہتے ہیں نا وہ کھائی گئی نا وہ چیز یہی کہیں گے نا he is killed وہ مارا گیا وہ مارا گیا اور he kills وہ مارتا ہے یا he killed وہ لکھ دیتا ہوں میں تاکہ he killed اس نے مارا اور he is killed he is killed کا کیا مطلب ہوگا وہ مارا گیا یا he was killed وہ مارا گیا تھا ماضی میں تو ظاہر ہے ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے تو عربی میں جب ہم بنائیں گے ذرابہ اس نے مارا تو ہم اس کو کر دیں گے زوری با عربی ایسی خاندانی زبان ہے نا کہ زبر زیر پیش کی ذرا سی اونچ نیچ سے مانا ہے یہ پوری گریمر زبر زیر پیش اور جزم پر کھیلتی ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ الَّذِي اَطْعَامَنَا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے اَطْعَامَنَا جس نے ہمیں کھلایا اَطْعَامَنَا اَطْعَامَنَا اگر آپ میم پر زبر کے بجائے جزم کر دیں تو الٹا مانا ہو جائے گا اَطْعَامَنَا مطلب ہو جائے گا جس کو ہم نے کھلایا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عربی میں آپ کو اپنی بات کو بیان کرنے کے لئے لمبی چوڑی تحریر کی ضرورت نہیں پڑتی میں دعوے سے کہتا ہوں ایک مضمون اگر عربی میں لکھا ہوا ہے اردو میں جب وہ آئے گا تو ایک صفحے کا مضمون دو صفحوں میں چلا جائے گا اور انگلیش میں جب وہ آئے گا تو چار پانچ صفحوں میں چلا جائے گا انگلیش اور لمبی لکھنی پڑتی ہے تو یہ عربی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سینٹنس بہت چھوڑے چھوڑے ہوتے ہیں یعنی آپ بڑی سے بڑی بات کو نا زبر زیر پیش جزم میں گھما گھما کے اب آپ دیکھیں نا انگلیش میں کتنا لمبا tense ہے he killed عربی میں کیا ہے زربہ اب زربہ لکھنے میں کتنا ٹائم لگا اور کتنی جگہ گھیری اتنی جگہ گھیری ہے یہ تو زبر زیر پیش تو ہم اجمی لوگ لگاتے ہیں ورنہ عرب تو تھوڑی لگاتے ہیں زبر زیر اور انگلیش میں دیکھیں آپ کتنی دیر لگی کتنے لمبے لمبے ال یوں یوں کر کے کھڑا کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو آنا پھر کے کے یوں کر کے پھر یوں کر کے یوں لانا پڑ رہے ہیں پھر آئی یوں کر کے گھما کے پھر یوں لگانا پڑ رہے ہیں پھر یہ دو لونڈے آگئے یہاں پہ کھڑے ہوئے تو عربی کے بعد مقام ہے اردو کا اور یہ گورو نے اعتراف کیا ہے کہ جنہوں نے اردو بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اردو زبان بلاغت کے لحاظ سے انگلیش سے کئی گناہ زیادہ اچھی ہے یہ گورے اس کا اعتراف کرتے ہیں میں ابھی آسٹیلیا میں گیا تھا تو وہاں ایک مشاعرے میں انگریزوں کے مشاعرے ہم نے تو کبھی سننے نہیں تھے لیکن انہوں نے بتایا ہوتا ہے ان کا مشاعرہ کبھی کچھ انگریز بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے بھی کوئی شاعر چلے گئے وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب میں نے جب ان کو اردو شاعری سنائی نا وہاں پہ اور پھر اس کا ترجمہ کیا تو گورے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہا رہے یار اتنی اتنی زبردست اس میں بلاغت ہے تو یہ بہت بڑے ایک ماہر سے میں نے سنیا جو انگلیش بھی بہت اچھی بولتے ہیں اور اردو بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں رہے ہیں گیارہ بارہ سال اور امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں انہوں نے وقت گزار ہے وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان انگلیش سے فساحت و بلاغت میں کئی گناہ زیادہ بہتر ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ فارسی اور عربی سے آئی ہے اور فارسی اور عربی کی بلاغت کو اردو نے اپنے اندر سموئے آئے اور عربی کا جو بہترین خاصیت کیا ہے کہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے اس نے یہ پورا یہ اتنے لمبے لمبی ڈنڈیاں اور یہ ڈی اور یہ سب کو پی گیا یہ لفظ اب آپ اسی کا پیسی وائز بنائیں گے تو ہی از گلڈ عربی میں آپ نے کیا کرنا ہے زربہ ہے نا زوریبہ سامنے میں آرہی ہے بات زربہ کو کیا کیا آپ نے زوریبہ دو منٹ میں بعد ختم ٹھیک ہے نا قاتلہ اس نے قتل کیا قتلہ وہ مارا گیا قاتلہ اس نے مارا قتلہ وہ کلٹی ہو گیا تو ایسے یہ بڑی زبردست اس کی ایک عربی کی خاصیت ہے کہ اس میں بہت لمبی بات آپ ایک صفحے میں لکھ سکتے ہیں میں نے دیکھے ایسی تحریریں جیسے عربی میں ایک صفحہ ہے کہ اس کا آگے انگلیش میں لکھا ہوا ہے تو عربی میں ایک صفحہ میں آیا ہوا ہے انگلیش میں چار پانس صفحوں میں گیا ہوا ہے وہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو لکھنے میں تو بولنے میں بھی پھر ایسا ہی ہے عربی میں بولنے میں ٹائم کم لگتا ہے بہت مختصر ہو جاتی ہے وہ خیر یہ مقصد نہیں ہے کہ انگلیش کی کوئی بری زمان ہے وہ اس کی اپنی خاصیتیں ہیں انگلیش میں ایک سب سے بڑی خاصیت ہے کہ آسان بہت ہے وہ خیر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا جی زہرہ با سے زوریبا یہ پیجز میں بخل نہیں کرنا ایسی کی تیسی جتنے خراب ہوتے ہونے دو زوریبا کیا مطلب ایک منٹ رہ گئی مارا گیا وہ ایک شخص پہلے اس نے مارا تھا اب کیا ہو گیا وہ خود کلٹی ہو گیا ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے ٹائم بھی ہمارا مکمل ہو گیا پہلا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہو گا کوئی سوال اس بارے میں پوچھنا ہو تو جلی سے پوچھو شابش واسع خان آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے رافع خان فہد بھائی عثمان بھائی کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے زیادہ لوگ اکٹے نہیں ہونے دی ہیں اور یہ بھی فاصلے فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سوال تو نہیں کلیر ہو گیا ہر چیز ہے بھائی چلیں کافی ہے میرا خیال ہے آج کے لیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اتا فرمائے مفتی تارک مسعود فیمس سکولر لائک کمنٹ اینڈ شیئر مفتی تارک مسعود سپیشز مفتی تارک مسعود فیمس سکولر لائک کمنٹ اینڈ شیئر مفتی تارک مسعود سپیشز مفتی تارک مسعود فیمس سکولر